بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ محمد اسلام اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وجہ یہ ہے آج ہم کرنٹ صورتحال کے بارے میں تھوڑا سا پاکستان کی جو کرنٹ صورتحال ہے اس کے بارے میں ہم آج گھٹو کریں گے یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے حکومت جو ہے وہ اور اپوزشن جو ہے وہ واپس میں کیا ایک دوسرے کے ساتھ کس تھی قسم کا کھیل کھیل رہے ہیں یعنی اب دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم میں کیا ہوا ہے کہ زرداری صاحب نے جناب پی ڈی ایم کے ایسی لات باری ہے کہ پی ڈی ایم درم سے نیچے گر گئی ہے اور جو نون لیگ ہے اس کی تو بائے مائے کروا دی ہے مریعہ بی 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 بچاری روڑ دو کے جراب وہ بڑا شورک سٹیپ چاہے لیکن زرداری صاحب کو ذرا بھی اس کے اوپر ترس رہی آیا اور اس نے ایسی لات باری ہے پی ڈی ایم کے اوپر کہ وہ جراب جو مولان فضل الرمان صاحب ہیں وہ لم لیٹ ہو گئے ان کو کرونا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ہم یہ نہیں چاہتے لیکن وہ کرونا کا جو بخار نہیں ہے وہ ان کو سیاسی کرونا ہوا ہے اور سیاسی کرونا ہونے کے بیرے سے وہ جب آج کل لم لیٹ ہے اور اسی طرح مریعہ بی بی بھی سیاسی کرونا کی شکار ہو چکی ہیں اور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اندر خانے یہ کیا ہو رہا ہے آپ سنایا کہ مریعہ بی بی جو اجراب اس کے باہر جانے کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ اسی طریقے سے پلیٹ لیس جو ہیں وہ اس کے بھی عدران ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں اور وہ بھی اسی چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ اب پلیٹ لیس کم کراؤں گا تو پھر وہ نوازشی والا مسئلہ بنے گا اب کون سا طریقہ ایسا وہ ایجاد کروں جس کے ذریعے سے میں مریعہ بی بی کو لے کے جناب یہاں سے لے جاؤں اور حکومت بھی جو ہے وہ سکہ سانس لے اور سٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سکہ سانس لے اب ہو کیا رہا ہے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ جو حکومتی ایوانوں کے اندر کیا مطلب وہ مریعہ بی بی کو جانے دیں گے یا نہیں جانے دیں گے کیا وہ سٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کریں گے کیا مطلب سٹیبلشمنٹ اکیلی جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے یا حکومت کو آن بورڈ انہوں نے لیا ہوئے کوئی سجائی نہیں دے رہا کوئی پتہ نہیں چل رہا اور دوسری طرف جناب وہ زرداری صاحب کے خاتے جناب پھر شروع ہو گیا ہے نکلنے تو اب میں سمجھتا ہوں یہ جو ساری چیزیں ہیں پی ڈی ایم کا تو بچاری کا وہ ناموں نشان تقریباً آلموسٹ وہ تو ختم ہو گیا اب وہ اس کو تو اب مسئلہ رہ گیا ہے عمران صاحب کی گورننس کا اب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی یہ عمران خان صاحب کو رلیبل ہے تو اس کو چاہیے کہ عمران صاحب کو کہ عمران خان صاحب کو کہ وہ پرائم منسٹر کو گورننس کو ٹھیک کریں خاص کر پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے پنجاب کے اندر صورتحال بلکل خراب ہے اگر آپ کہنا کہ صورتحال بلکل ٹھیک ہے کوئی ٹھیک نہیں ہے گورننس کا مسئلہ ابھی تک ہے کو سخت ایکشن لینے چاہیے اگر بیوروکریسی کام نہیں کر رہی تو بیوروکریسی کو واننگ دینی چاہیے اگر کوئی جو دوسرے لوگ جو کام نہیں کر رہے ان کو واننگ دینی چاہیے منسٹر کام نہیں کر رہے ان کو واننگ دینی چاہیے اور پارٹی کے اندر جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کرپشن کے اندر ملوث ہے اور جیسے بڑے اچھی میں سمجھتا ہوں ایک تو بڑا اچھا کام اس سے گورنمنٹ کے اندر ہو رہا ہے کہ وہ یہ دیکھ نہیں رہی کہ یہ میری حکومت کا ایک حصہ تھے یا میری حکومت کے ساتھ تھے تو میں ان کو ان کے اوپر کیسز نہ بڑھا ہوں بلکہ جیسے جنگیر تریر کے خلاف ابھی کیس بنا ہے اور ایف آئی آر کاٹی گئی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پارٹی کے ساتھ جو چال رہے تھے ساتھ لوگ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائیں ان کو ارسٹ ہونے کے حکامات جو ہے وہ بندب جو ہو سکتا ہے فیوچر میں اس کے جگیر صاحب کے ارسٹ کے بکارات بھی بڑھ جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے گورنرس کا ہم پرائیم منسٹر سے جو ہے وہ التجاہ کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے گورنرس کو ٹھیک کریں اور جب گورنرس آپ کی ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کے ٹائم آپ کے پرائیم منسٹ کے پاس ٹائم تو بہت تھوڑا رہ گیا ہے یعنی ڈائی پونے تین سال تو تقریباً حال موسٹ ہو چکے ہیں اور باقی جو رہ گیا ہے ڈیل پونے دو سال جو لاسٹ ہیئر ہوتا ہے وہ تو الیکشن کا ہوتا ہے ابھی ایک سال ہے ان کے پاس ایک سال کے ذریعے انہوں نے جناب جو ہے گورنرس کو ٹھیک کرنا ہے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے یہ جو مافیاز ہیں جو اتنے طاقتور ہو چکے ہیں ان کو کمزور کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس سلسلے میں کافی جو ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے اور اس کو مور ایکٹیو ہونا چاہیے اور ان مافیو کی جو ہے ان مافیاز کی کمر توڑ کے رکھنی چاہیے یہ دیکھیں پٹرول کا اب دیکھیں سکینل جو کتنے بڑے بڑے سکینل لکھ رہے ہیں اور چینیاں چینی مافیا جو ہے وہ کتنا سٹرونگ تھا کہ جناب وہ آہ انہوں نے سٹا کھیلنا چلو کر دی کیا ہوا ہے اور وہ کس طریقے سے سٹے کے ساتھ جناب وہ ایک مسلوی آہ چینی کا بہران پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے لے کے جا کے جناب وہ وہی چینی جو ہے وہ آہ اس کے اندر اربو ڈالر جو ہے اربو روپیا جو ہے وہ کمائے جاتا ہے اسی طرح جناب آپ دیکھ لیں یہ بجلی کا بہران پیدا کیا جاتا ہے جناب بجلی کے اندر جناب سارا مسئلہ جو ہے وہ اربو ڈالر اربو روپیا جو ہے وہ گورنمنٹ سے جناب آہ کس طریقے سے وہ وصول کرتے ہیں اور اکدام قیقتے جو ہے پرائیس جو ہیں بیلی کی اکدام بڑھا دیتے ہیں تو یہ سارا مافیز ہے یعنی پٹرول مافیا گندم مافیا دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں کہ گندم کا جو بہران پیدا ہوا تھا اس کے اندر بھی یہ مافیا ملوث ہے آٹا بہران گندم بہران کون کون سے بہران بہرانوں کے اندر سے یہ قوم جو ہے وہ نہیں آہ گزر رہی تو آہ پرائم منسٹر سے گزارش ہے کہ یہ آہ یہ پاپوزشن اسی طرح شور بچاتی رہے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتصاب اتصاب جو ہے لوگ سر کے تنگ آ چکے ہیں کہ یہ نابا یہ لوگ ان لوگوں نے لوٹ کے کھا لیا یہ لوگ لوٹ کے لے گئے ہمیں پتہ چل چکے ہیں ساری قوم کو پتہ چل چکے ہیں کہ یہ چوڑ ڈاکو لوٹے رہے تھے انہوں نے اس ملک کو کنگال کیا ہے لوٹا ہے اور اتنا لوٹا ہے کہ واقعی کنگال کر گئے ہیں لیکن اب کیا اسی کو ہم اسی ڈول کو پیٹے رہیں گے یا عملی طور کے بھی اوپر کچھ کام کریں گے کہ یہ جو لوٹا ہوا مال ہے ان کی ان کی پاکٹروں سے ان کی جیبوں سے نکالا جائے یا یہی کریں گے کہ یہ لوٹ کے لے گیا ہے لوٹ کے کھا گیا ہے یہ سرائے محل بنا لیے جناب یہ بے فیڑ کے جناب وہ آہ یونٹ بجوہ کیا کوئی کونسی جگہ ہے وہ آہ لندن کے اندر اس کے اندر جناب وہ بڑی بڑی پروپٹی خریدی ہوئی ہیں ان لوگوں نے تو یہ جو پروپٹی خریدی ہوئی ہیں ان لوگوں نے وہ کہاں سے ان کو پکڑے ان سے وصول کریں اب قوم یہ نہیں سنا چاہتی کہ یہ ڈاکو ہیں یہ چور ہیں بھی سب کو پہتا لگیا چور ڈاکو ہیں اب اس سے ریکووری کریں جب آپ ریکووری کریں گے اور پھر جیسے ہی آپ ریکووری کریں گے عوام کو ریلیو ملے گا عوام آپ کے ساتھ ہوں گے ابھی عوام جو ہے وہ گرمت کی چکی کے اندر پس رہی ہے لوگ عمران ہاں کی حکومت کے اندر مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں اور غریب سو گریب سے تر گریب تار ہوتا جا رہا ہے امیر لوگ جو ہیں امیر سے امیر تار ہوتا جا رہے ہیں یہ جو مافیا ہے ان لوگوں ہیں دیکھ لوں اسی کرونا کے اندر خرموں روپیار بنا لیا ہے دیکھ لیں آرٹے کے اندر اربور پر بنایا ہے چینی کے اندر اربور پر بنایا ہے پٹرول کے اندر کتنا بڑا انہوں نے پٹرول کا بہران پیدا کیا تو یہ سارے جو ہیں یہ مافیا جو ہیں ان کی کبر توڑے عمران خواہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا امیر نصر ہو اور میں دعا کرتا ہوں کہ عمران خواہ صاحب جو ہے وہ اس چیزوں کو اوپر عمل کریں گے اور مافیا کی جو گردن ہیں ان کو ان کو قس کے ان کی جو دبوچیں گے اور ان کے پیٹوں سے جو ہے اب وہ مال نکلوائے اب لوٹ مار ان کا قصہ خرم کرے گے لوٹ کے لے گئے لوٹا ہیں انہوں نے تو اب لوٹ لوٹ مار کا مال نکال لیں بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر خوشحالی آئے لوگ جو خوشحال ہوں اور غریب کو جو روٹی ان کو روٹی ملے ان کو ایجوکیشن ان کے بچوں کو ملے ان کو ان کا اچھا لباس ملے ان کو ان کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے اور سب وہ چیزیں جو مافیا کے جو استعمال میں ہیں کوئی کچھ تھوڑا سا حصہ اس عوام کو بھی ملے تو یہی ہم چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے تو اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حامی حاصر ہو اور پاکستان